بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس ویڈیو کا فیفت لیکچر ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں ile ڈ کمپیٹر مانوں۔ ایٹوم ہوم میں کیا کہا ہے ایٹوم ہوم بجٹ یعنی کہ گھر کا بجٹ بنایا جا سکتا ہے جس کے اندر ہم چھوٹی موٹی کالکلیشن کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس مہینے میں کتنے ایکسپنسیب ہوں گے کتنے فیسز اور کتنے بل وغیرہ اور کتنے کسی اور شاپنگ کے اوپر گھر کے یوٹیلٹی سمان کے اوپر خرچ ہوں گے کتنی پی آئے کیوں کتنے کمانے کتنے یوز ہوں گے تو اس طرح ایک بجٹ ٹیپ ایک ریکلویشن بنا سکتے ہیں اس طرح اگر ایکسل یوز کرتے ہیں کوئی تو یہاں تو پاکستان میں تیتنا نہیں ہے یہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہ گھر کا بجٹ بنا لیتے ہیں میاں بی بی تا کے اپس میں شیرنگ کا سکتے ہیں کتنے پیسے یوز ہو چکے ہیں اور کتنے رہتے ہیں اس کے علاوہ کمیٹر گیمز ہیں کمیٹر کے ذریعے ہم گیم کھیل سکتے ہیں یہ تو سب کوئی ملوم ہے یہ دیکھیں کمیٹر کے ذریعے ہائی لیول لو لیول ہاتھ رکے گیم کھیلے جا سکتی ہے پھر ورکنگ فرام ہوم یعنی کہ ایسا بھی ہے کہ کئی لوگ اپنے اوفیس میں نہیں جاتے بلکہ وہ گھر سے ہی انٹرینٹ کے طرح اکسیس کر کے اون لائن کام کر لیتے ہیں تو اس کو بھی کمیٹر کے ذریعے کام احسان بنائے جا سکتا ہے کہ آفیس میں جائے بغیر آپ بغیر میں بیٹھے کام کر سکتے ہیں اس طرح آپ اون لائن کننکٹ ہو جائے اور اپنا کام جو ہے ایسلی پرفارم کر سکے پھر اس کے علاوہ انٹرینٹیمنٹ یعنی کہ ہم کمیٹر کے ذریعے ہم کمیٹر کے ذریعے ہم سانگز ویڈیو گانے آئیڈیو نات گانے قرآن ہر طرح کی چیز جو کہ اویلیبل ہے انٹرینٹیمنٹ کے ذریعے ہم سن سکتے ہیں تو یہاں تو سجیسٹ انٹرینٹیمنٹ کا آیا ہے تو اس میں یہ یا اگر ڈرامے شو اور ٹی بی بغیرہ اس کی یہ مثال نیٹ فلکس جو آرکل بہت مشہور ہوا ہوا ہے آئی فلکس اور نیٹ فلکس اس کے علاوہ انفارمیشن ہم کمیٹر کے ذریعے انفارمیشن لے سکتے ہیں انٹرینٹ ہونے اس کی شرط ہے کہ انٹرینٹ ہونا چاہیے ہم اونلائن کنیکٹ ہونے کے بعد حاطرہ کی نیوز ویڈین منٹ ویڈین سیکنڈ حاصل کر سکتے ہیں جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے جس ایک ایزامپل ہے ویسے تو ہم نیوز پر پکتے ہیں لیکن کتنی دے سکتے ہیں ایک یا دو لیکن اس کے طرح ہم دنیا کی تمام نیوز پر دیکھ سکتے ہیں چیٹنگ اونلائن چیٹنگ کر سکتے ہیں انٹرینٹ کنیکٹ ہونے کے بعد تو کمیٹر کے ذریعے اس کی ایزامپل یہ ہم اونلائن چیٹنگ کر سکتے ہیں اس لئے مسینجر بنے ہوتے ہیں سکتے ہیں اب تو ویڈس ایپ اور فیس بیو زیادہ اس طرح ہم چیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ ان اینڈوکیشن کمیٹر بیس ٹریننگ مثلا ایسے کورسز بھی ہوتے ہیں جو ایک اب تو اتنے نہیں ہیں پہلے یہ ہو جاتے تھے کہ سی ڈی کے اندر پروگرام ایک کورس مل جاتا تھا اور اسی کورس کو پھر فالو کرتے ہوئے کچھ لوگ مسلم کسی نے فوٹو شاپ سیکھنا ہے یا آٹو کیٹس سیکھنا ہے یا کسی نے ایکسل والد پاور پانٹ کچھ بھی سیکھنا ہے تو ایک سی ڈی میں اس کی ٹریننگ مل جاتی تھی کسی ٹیچر کی پروفیسر کی یا ٹرینر کی تو اس کا پرچیز کر کے پھر ہر کوئی اپنے کمیٹر میں اس کو کپی کر لے اور اس کو دیکھ جائے کہ چیزیں سیکھ سکتا تھا یہ اس کی چھوٹی سی ایزمپل لی ہے اور کمیٹر ایڈیڈ لننگ یعنی کہ ایسی لننگ جس میں کمیٹر کو ایڈ کر کے وہ لننگ سام بنا دی جائے مثلا اگر سکول ہے تو اس میں بچوں کو کوئی اسی ٹاپک پر سمجھ نہیں آ رہے تو اس کو کمیٹر کے ضرور تو تو انٹرنیٹ سے مطلیف ویڈیوز لیکچر پیچرز دکھا کے ان کے مائنڈ کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ اس ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس طرح یہ پروسس ہوتا ہے یعنی کہ ایسی چیز ایسی ٹیکنولوجی جس کو استعمال کر کے وہ ہمیں لننگ پروسسس زیادہ ہو کمیٹر کو ایڈ کر کے تو اس طرح بھی ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہم انٹرنیٹ کے درو دیکھ سکتے ہیں کورسز یا کوئی بھی اپنا پوائنٹ کلیر کرنا ہو اس کے بعد ہے اونلین ایڈوکیشن یہ تو ہر کسی کا ملوم ہے اچھکا لون ہے ایڈوکیشن بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے ہر طرح کی کورسز اب مفت میں اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پر مطلیف ویبسائٹ ہیں جیسے ای ڈی ایکس ہے یو ڈمی ہے اور اس طرح اور بھی بہت سی یونیورسٹریز ہیں جو اپنے کورسز شارٹ کورسز اپلوٹ کرتی ہیں یعنی ویبسائٹ پر اور اس کو فری حاصل کر سکتا ہے اونلین ایڈوکیشن اس کے علاوہ ان بزنس بزنس میں یہ کس طرح استعمال ہو سکتے ہیں یہ مارکٹنگ یہ طور پر استعمال ہو سکتے ہیں مارکٹنگ کی طرح ہوتا ہے کہ ہم جو مارکٹنگ کے کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ایک ایک پورا کی نیٹرک بنایا ہوتا ہے کہ ان کے پاس لوگوں کے ڈریس ہوتے ہیں ای میل ہوتے ہیں فیس بوک ہوتے ہیں اور موبائل نمبر ہوتے ہیں تو پھر وہ جو مارکٹنگ کرتے ہیں ان کے پاس جو ایک بزنس میں یا ایک کسٹمر آتا ہے اپنی پروڈٹ کے مارکٹ کروانے کے لیے تو ان کو وہ ڈیٹا دیتے ہیں اپنا کہ میں نے اس چیز کی مارکٹنگ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اس ڈیٹا کو یا اس پر کسی بھی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کو فیس بک پہ اس کے جی میل کونٹ پہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ ہر طرح ہر جگہ پہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے تو یہ ایک کمیٹر کے درو ہوتی ہے سارا کچھ کمیٹر یہ ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے سٹاک ایکسچینج میں بھی یہ سمار ہوتا ہے سٹاک ایکسچینج میں کہ کون سی شیئر اوپر جا رہے ہیں کون سی شیئر نیچے آ رہے ہیں کس کا ریٹ زیادہ آ رہا ہے کس کا کم آ رہا ہے اور ادھر سب کچھ اس کی نمبرنگ میں ان کی ڈیٹا شو ہو رہا رہا ہے سٹاک ایکسچینج کا جتنا بھی چل رہا ہے تو یہ سٹاک ایکسچینج میں بھی استعمال ہوتی ہے کمیٹر بینک میں بھی کمیٹر اسمار ہوتا ہے جی طرح بھی بینکنگ آرکار ہمارے ہاں سسٹم ہے اس سارا کمیٹر کے اوپر آ چکا ہے مینولہ کام تقریب میں ختم ہو چکا ہے صرف ڈاہ خانوں میں ایسا ہوتا ہے انہیں بینکوں میں ابو صاحب کو ہر جگہ کمیٹر آ چکا ہے یہ ڈی ایم کار جیتنا بھی ہم ٹرانزیشن کرتے ہیں اس سارا آرٹومیٹک طریقے سے بینک کمیٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے ہونلین کنیکٹ ہوتا ہے ہر طرح کا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے ڈیپارٹمنٹ سٹور میں بھی آج گال بڑے بڑے سپر سٹور جیسے میٹرو ہے اس طرح اور بھی جتنے بھی سٹور ہیں پیس اور یہ سب انہوں نے کمیٹر آئیس سسٹم رکھے ہوئے اندر آٹومیٹی طریقے سے وہ کس بھی پروڈکٹ کو وہ سکین کرتے ہیں اور اس سکین کے ذریعہ ڈیٹا کمیٹر کے اندر جاتا ہے اس کی پرائز کی جیسے گور میں بیکری ہے ان کے اوبر بھی کمیٹر یوز ہوتا ہے تو سارا یہ کمیٹر کے ثروح کام ہو رہا ہے یعنی کہ کمیٹر ہر ڈیپارٹمنٹ سٹور میں بھی یوز ہوتا ہے آفیس آٹومیشن یعنی کہ آفیس کی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم بھول جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹری طریقے سے ہمیں کمیٹر کر کے دے دیتا ہے مثلا ہم نے کسی کو ایمیل کسی طریقے دن کسی طریقے کسی کو ایمیل کرنی ہے تو ہم ریمینڈر لگا سکتے ہیں کپیٹر پر کہ آپ ہمیں یاد کرا دو کہ اس دن ہم نے ایمیل کرنی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے اسی طرح وہ بھی چیزیں ہیں جو اس کو ہم کمیٹر کے ذریعے آٹومیٹری کٹ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ اجاز کراتا رہے ان میڈیکل میڈیکل میں یہ کمیٹر کے طرح ہوسپیٹر ایڈمنیسٹریشن کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے مثلا ایڈمنیسٹریشن یہ دیکھنا جاتے کہ ہمارے کتنے اپلائی ہیں اور کتنے ڈاکٹر ہیں کتنے پیشنٹ ہیں وہ سب کا ریکارڈ ہو کون کتنے پر جاتا ہے کون کتنے پر جاتا ہے کون چھوٹی زیادہ کرتا ہے کون لیو پہ آج پریزنٹ ہے یہ سب ایڈمنیسٹریشن کا جتنا بھی کام ہے وہ ہم کمیٹر کے طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح ریکارڈ میڈیکل ہسٹری اگر کوئی پیشنٹ ہے تو اس کے ساری میڈیکل ہسٹری جتنی پر وہ ہم کمیٹر میں ریکارڈ کر سکتے ہیں بجائے کے مطلب فائلیں ہو اور فائلیں ایک علماری میں اور علماری ایک کمرے میں ہو وہ کمرے میں کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ ریکارڈ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن کمیٹر میں ویدن ون بٹن ون گلک سیکوئری لگا کے ہم وہ ڈیٹا فیچ کہا سکتے ہیں بے شک وہ جتنا مرضی پرانا ہو تو ہم پیشنٹ کے ہسٹری کو بھی سیو ایزیلی کہا سکتے ہیں اس کے علاوہ منیٹرنگ سسٹم ہے جنہ کے کیمرے کے ذریعے ہم اپنی منیٹرنگ سسٹم کہا سکتے ہیں سارا سیکیورٹری سسٹم جتنا بھی ہے وہ کیمرے کمیٹر سکتے ہیں اور وہ سارا ہر چیز کو باشکار رہے ہوتے ہیں اس طرح منیٹنگ سسٹم بھی کمیٹر کے ذریعے ہو سکتا ہے یعنی کہ ہوتی ہے فی لائی سپورٹ انسٹرمنٹ ایسے ہیں جو فرسٹ ایڈ کے طور پس تمہارا ہوتے ہیں ان کی جو پیچھے سے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ کمیٹر کے ذریعے ہوتی ہے مثلا یہ آپ دے سکتے ہیں کمیٹر میں جو ایسی جی ہو رہی ہے کمیٹر کی کمیٹر کے ذریعے ہو رہی ہے دل کی ایسی جی جو ہو رہی ہے کمیٹر کے ذریعے ہو رہی ہے سارا ڈیٹ آس کے اندر آ رہا ہے اس سے دانہ ڈیاغنازیز آف ڈیسیسی بیماریوں کی تشکیز کرنے کے لیے بھی کمیٹر جو ہوتا ہے جو اپنے لیول پہ ہوتی ہیں تو یہ کمیٹر تقریبا ہر فیلڈ میں ابھی جوز ہو چکا ہوا ہے ان ایئرلین سسٹم جتنے بھی پائلٹ اپنے کنٹرورٹ آواز سے رابطہ کرتے ہیں کوئی جہاز آ رہا ہے لینڈ کار رہا ہے یا جہا رہا ہے تو کتنے ٹرگرز ہو چکی ہوئی ہیں کتنی سی رویلیبل ہیں کتنے بڑے کی فلائڈ ہے کتنے بجے آنا ہے کتنے بجے جانا ہے سارا کچھ کمیٹر کے ذریعے ہو اپس میں نیٹورکیں انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ سارا ڈیٹ آپس میں شیئر ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ ساری ٹرافک کنٹرول ہوتی ہے جہازوں کی یہ ادھر ہائیوی کمیٹر لگے ہوتے ہیں جس کے اندر سارا ڈیٹا شو ہو رہا ہوتا ہے موسمیات ہوتے ہیں یہ بھی جتنا بھی اپنا فورکاسٹ کرتے ہیں یعنی کہ پیشنگ کو چھوٹی موٹی کرتے ہیں یہ بھی کمیٹر کے ذریعے ہیں ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیٹا دے کے فورکاسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہے یہ ڈیٹا اس طرح چلتا رہے تو اس طرح بادل بنتے رہے اگر اس طرح دوپ نکلتی رہے تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یعنی کہ اس کے بے بیاوی لو نے کمیٹر شروع کر دیا ہے یہ مطلیف انسٹرمنٹ ہے جو کہ ہوا کی نمی اور ہوا کی تیزر افتار ہوا کا روخ یہ سب چیزیں ہمیں اس انسٹرمنٹ کے ذریعے پتا چلتے ہیں سارا ڈیٹا ہوتا رکارڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ فورکاسٹ کر دیتے ہیں کہ بارش ہو گئی دوب ہو گئی اس طرح فلاں فلاں اپنے آپ کو نوہیں دوب ہو گئی تربئے ہو شروع کروش ہے طeps Sky Bou gracias ویڈیو کام فرنس کے طور 30 رہے کا شرہ کر رہاکہ فالدی آڈا ہے سا رہا باائی یہ فورکیں پیسے ناسترم لیں۔ تو وہ سامنے بوس ہوگا جو کہ ان سے بات کر رہا ہوگا ہر طرح کٹاس ایسی ہوگا جیسے وہ ریال میں ان سے بات کر رہا ہے تو یہ بھی ایک میٹر کے سمال کے ثروی ممکن ہے اندر پر کوئیز ہے کوئیز کو انسل دو دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ